ایک چیز جو ہمیشہ میں نے محسوس کی ہے اپنے اس طالب علمی کے دوران آج تک وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان حقائق دین و حقائق قرآن بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنے ہی عوام سے ڈرتے ہیں مجتحدین ڈرتے ہیں صحیح بات اصل بات سچی بات لوگوں کو بتائیں اس سے لوگوں سے ہی ڈرتے ہیں بہت کہ لوگ برا مان جائیں گے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے لوگ ہماری تقلید چھوڑ دیں گے لوگ ہمارے پاس خمس جمع نہیں کروائیں گے لوگ ہمیں چندے نہیں دیں گے لوگ ہماری مجلسے نہیں کروائیں گے لوگ ہمیں اچھا نہیں کہیں گے لوگوں کی دوری کے ڈر سے دین چھوڑ دیا ہے اس لیے تشریح نہیں کر پاتے بہت سارے بزرگوں کی خدمت میں ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہے طالب علمانہ ان کے خصوصی محفلوں میں بھی وہاں وہ بات کرتے ہیں اور عوام میں نہیں کرتے کہ عوام ان باتوں کو تحمل نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے عوام اس وجہ سے عوام کی پسند کو مد نظر رکھتے ہیں امامت کی تشریح نہ کرنا نہ کھولنا اس مطلب کو یہ عوام کے شر سے بچنے کے لیے کیا ہے چونکہ عوام کے ذہنوں میں جو امامت کا تصور ہے اگر علماء وہ امامت پیش نہ کریں تو عوام نہ ان کو بلاتے ہیں نہ ان کا احترام کرتے ہیں نہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں نہ ان کو چندے دیتے ہیں نہ ان کو خمس دیتے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم رکھتے ہیں یہ عوام سے بچتے ہیں عوام کے شر سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایک رہنمائی کی ہے لا تتبع احوائهم لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا لوگوں کی خواہشات کو مت دیکھنا ملحوظ نہ رکھنا کہ احوائ الناس خواہشات ناس کو عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر مضمون تیار نہیں کرنا تقریر تیار نہیں کرنا گفتگو تیار نہیں کرنا فتوہ عوام کی پسند کو مد نظر رکھ کر اور خواہشات عوام کو مد نظر رکھ کر نہیں دینا خب بہت ساری جنگوں پر عوام کو ناغوار گزرتی ہیں باتیں صحیح باتیں گزریں عوام کے ناغواری اتنی انسان کے لیے تکلیف دے نہیں ہیں کیا نقصان ہے آپ کا نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان ہے آپ کا اگر عوام کو ناگوار گزرتی ہیں باتیں اللہ کو ناگوار گزریں یہ آپ کے لیے جہنم ہے عوام خوش کرنا اور جس طرح امام سید ساجدین علیہ السلام نے یزیدی درباری عالم کو کہا کہ ایوہل خاطب اے خطیب تُو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے یزید کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے تُو نے اس نے تقریر کی خطبہ پڑھا اسی خطبے میں امام نے فرمایا تُو کیسا جانور ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیا تُو نے یزید کو خوش کرنے کے لیے خب یہ خطیب یہ وائز یہ درباری کم تو نہیں ہے ہر جگہ ہیں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ عوام خوش ہو کے دیتے کیا ہیں آپ کو وہ جو سمن قلیل آپ کو دیتے ہیں اس کی خاطر اپنی آقبت بھی تباہ کرتے ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں درست تفسیر کریں درست تبعین کریں امامت کی اگر یہی ایک لفظ لوگوں کے لیے صحیح تشریح ہو جائے کم از کم جو امامت کو مانتے ہیں احترام کرتے ہیں متقد ہیں دل و جان سے مانتے ہیں امامت کو وہ ہدایت کے بہت قریب ہو جائیں گے انہیں ہدایت کا سرہ مل جائے گا اگر اس کنفیجن سے اس کو نکالیں آپ رابطہ امام کے ساتھ امامت کے ساتھ رابطہ رکھنا رابطو کا بڑا اہم مصداق ہے لیکن ہم نے جس طرح امامت سمجھی ہے یہ رابطہ ناممکن ہے امام کے ساتھ رابطہ مثلاً اب بارہ سو سال سے جو ہم امامت کے معتقد ہیں امام سے کیسے رابطہ رکھیں ہم امامت سے کیسے رابطہ رکھیں ناممکن ہے زمانہ غیبت میں کیسے رابطہ رکھیں غیبت کا معنی یہ ہے کہ رابطہ نہیں ہے اور ادھر سے ہمارے حکم ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ جو امام کے ساتھ رابطے اور امام کی معرفت کے بغیر مرہ وہ جاہلیت کی موت مرہ ہے وہ بہت بری موت مرہ ہے یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں کہ زندگی گزار رہے ہیں بغیر اس کے کہ ہمارا رابطہ امام و امامت کے ساتھ ہو چونکہ وہ ایک نظام ہے امامت اور نظام بھی سماجی نظام ہے اجتماعی نظام ہے نہ خانقاہی نظام پھونک والا دم پڑھنے والا نظام نہیں ہے وہ صوفیاء کا نظام ہے انہوں نے اس طرح کی امامت کا تصور پیش کیا ہے قرآنی امامت اللہ کی امامت سماجی و اجتماعی و سیاسی امامت ہے اور یہ امامت بلا وقفہ ہے اس کے اندر انقطاق تصور نہیں ہو سکتا یعنی جس طرح قرآن نے پیش کیا ہے امامت میں وقفہ نہیں آسکتا نبوت میں آسکتا ہے رسالت میں آسکتا ہے وقفہ کہ اثر انبیاء میں آیا ہے وقفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیست تک وقفہ آیا ہے یا حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست تک وقفہ آیا ہے جس کو قرآن نے فترت کا زمانہ کہا ہے یہ وقفہ متصور ہے جائز ہے امامت کا وقفہ ناممکن ہے روایات کا مضمون بھی ایسا ہی ہے روایات کا مضمون ایسا ہے کہ ایک لحظے کے لیے زمین سایہ امام سے خالی نہیں رہ سکتی ایک لحظے کے لیے بھی اور نہ صرف یہ قرآن عرض بلکہ اس کے اندر جتنی آبادی ہے جتنے شہر ہیں جتنے ملک ہیں جتنے ممالک ہیں وہ امامت کے بغیر نہیں رہ سکتے اگر امامت کے بغیر رہ رہے ہیں یہ جاہلیت ہے یہ گمراہی ہے یہ قبل از اسلام کی زندگی ہے امام کے بغیر زندگی گزارنا اب ہم نے جو امامت کی تشریح کی ہے اس میں ناممکن ہے یا خانقاہی امامت کا تصور قائم کریں یا پھر منقطع رہیں امام سے اور آرزویں کرتے رہیں بیٹھ کر دین کی اور دینداری اور ہدایت کی مرابطہ کا بڑا اہم موضوع ایک امام کے ساتھ رابطہ ہے کہ اس کو تشریح کی ضرورت ہے پہلے کی بھی ہے اس کی تشریح مختلف موضوعات کے زمن میں جہاں امامت کی وضاحت ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام نے گمشدہ امامت کا تصور جو امامت فراموشدہ زیرین ایسا موضوع تھا وہ حدیث نورانی مرو کی جو امام علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام نے اپنے سفر میں ہجرت میں دو حدیثیں بیان کی ہیں بڑی اہم موتبر ایک حدیث سلسلہ تو زہب ہے جو نیشاپور میں بیان کی ہے اور ایک حدیث مرو ہے حدیث مرو امامت کے بارے میں ہے اور بہت زیبا و خوبصورت حدیث ہے اس کے زمن میں یہ بیان کیا تھا امامت کا تصور اور اسی طرح ولایت فقی کے زمن میں ذکر کیا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی لیکن باقی ڈرتے ہیں امامت کی تشریح کرنے سے لوگوں کے اندر کہ ہم نے اگر یہ تشریح کر دی تو لوگ ہمارے گلے پڑیں گے لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے ہم سے روٹ جائیں گے اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ ناراض نہیں ہونے چاہئے چونکہ لوگوں کو دردرست تصور ہو تاکہ اس کے ساتھ مرابطہ ہو اپنے وقت کے رہبر کے ساتھ اور رہبر ہونا ضروری ہے رہبر کے بغیر ریور گمراہ ہے رہبر نہیں ہے تو بھیڑییں ہیں اس قوم کے اندر پیدا ہوں گے